پر بھوپاد سے ویدھان سبھا دیکش گریش گوتم کا بڑا بیان سامنے آئے ویدھان سبھا کے شیط کالین ستھ کو لے کر انہوں نے بیان دیا کہ صدر کے اندر وپکش ہنگامے کے بجائے کام کرے تو ستھ سے پہلے سردلیہ بیٹھک بلائی جائے تو ویدھان سبھا کے شیط کالین ستھ کو لے کر انہوں نے یہ بڑا بیان دیا اس وقت موجود ہے ویدھان سبھا دیکش گریش گوتم انہوں نے سے بات کرتے ہیں سر کئی مددوں پر ہنگامہ ہونے کے اثار ہے چاہے وہ کسانوں کا مددہ ہو خات کا مددہ ہو بجلی کا مددہ ہو کس طریقے سے آپ کی پوری رہے گی پلاننگ رہے گی کہ ہنگامہ نہ ہو کیونکہ ہم نے پچھلے سطر میں دیکھا تھا ہنگامہ کی بہت چڑھ گیا تھا پورا سطر اب ہمارا پریاست ہے اسی لیے ہمیشہ اس بات کا پریاست کیا جاتا ہے کہ کار منٹرنہ سمیتھی بیٹھک ہو تو اس میں سارے پکش کے لوگ بیٹھتے ہیں اس میں تین ہوتا ہے کہ ہم کو بیدان سبا کو چلانا اب ہنگامہ کرنے کے لیے ہنگامہ کرنا تو یہ الگ بیشہ ہو جاتا ہے میرا سب سے اگر یہی ہے کہ بیدان سبا پانس دن کی ہے پانس دن کو چلانے کی اب شکتہ ہے جس سے کئی لوگ محتو کے مسئلے ہیں کئی لوگ محتو کے بیشے ہیں ان بیشیوں پر ٹھیک سے چرچہ ہو جائے سارے بیدھائکوں کی رائے آ جائے رائے کے بعد کوئی پھنچلہ ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو پریاس میں یہی کروں گا کہ بیدان سبا پانس دن کی سہی اس کے ہم سمیہ عبد بڑھا سکتے ہیں دن بھلے نہ بڑھتے ہوں سمیہ عبد بڑھ سکتی ہے اس کو بڑھا کر کے چرچہ میں سارے کے سارے لوگ بھاگ سکیں اس بات کا پریاس کریں مطلب امید کر سکتے ہیں کہ دس سے پانچ کا سمیہ اس بات بڑھا وہ دکھائے دے گا اور رات کو بھی چرچہ امیل کو لے دی ہے سب سہمت ہوئے چرچہ کے لیے سب سہمت ہوئے تو اس کو سمیہ کو بڑھایا جا سکتا ہے امید ہے اس بار سر شید کالنج ستر شانتی پوروک پورے پانس دن چلے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک دیر دو سال کا ریکارڈ دیکھیں گے تو لگاتا جلدی جلدی ستر ختم ہو جاتے جنتہ سے مددے جو ہیں وہ پیچھے چھوڑی آتے ہیں ہنگامے کے قارن سرکار بینہ بہنس کے ہی جنتے کے مددوں کو لوگ کلیان کے لیے کام کرتی رہتی ہے اب اس میں کوئی کمی ہے تو پرتیپکش کو دیکھنے کی آوشکتہ اسی لئے لوگ تنتر کا سب سے بڑا بھاگ جو ہے پرتیپکش کا ہوتا ہے پر اب وہ یہ دی وہ کھمیوں کو بیدھان سبا کے بیتر نہیں گنانا چاہتے کھمیوں کو بیدھان سبا کے بیتر درست نہیں کرنا چاہتے اس میں صدھار کی آوشکتہ نہیں مانتے تو یہ ان کی بات ہے میں تو آگرہ یہ کروں گا کہ بیدھان سبا کے بیتر آئیے باہر کرنے سے کوئی ایسا بیسے فائدہ ہوتا نہیں اس لئے میرا آگرہ سب سے یہی ہے کہ ان بیسےوں کو لے کر کے بیدھان سبا میں آئیے اور سرکار سے جب آپ سوال کریں گے سنسودان پرستود کریں گے تو سرکار کئی مسئلوں میں اپنے آپ اس سنسودان کو شکار کرتی ہے اور بہت اچھے نینے ہو جاتے ہیں بہت بہت دنیوات یہ تھا ہمارے ساتھ مدبردیش کے بیدھان سبا دیکشت گریش گوتب جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ ہنگامہ کرنے سے صحیح طریقے سے نہیں چلتا ہے جنتہ کے جو جو مدے ہیں وہ بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس لئے ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے ویپکش کو آ کر صدن میں چڑچا کرنا چاہیے جس سے جنتہ کا بھی فائدہ ہوگا اور صدن کا بھی کیمرامین کھیمچن کے ساتھ شبیرائیمت نیوز 24 بھوپال